سولن پہنچے سی پی ایس و دون ویدھان سبھا کشیتر کے ویدھائیق رام کمار چودری نے کہا کہ عدیوگی کشیتر بی بی اینڈ انڈسٹریل ہب کے لیے جانا جاتا ہے ایسے میں یہاں پر سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلد سے جلد یہاں پر پولوں اور سڑکوں کو بہتر کرنے کا کارے کیا جا رہا ہے اس کے لیے این ایچ اے آئی کے ادھیکاریوں کے ساتھ بات چک کی گئی ہے انہیں اوچیت دشا نردیش بھی دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار پر بھاویتوں کو رہت پہنچانے کا کارے کر رہی ہے ساتھ ہی بی بی اینڈ میں اوید مائننگ کو لے کر لگاتار کارے کیا جا رہا ہے اس کے لیے پرشاشن کے ساتھ بیٹھا کا آئیوجت کر چھاپے ماری بھی کی جا رہی ہے لگ بھگ چار سو کروڑ کا نقصان دون کھتر میں ہوا ہے اینکلوڑنگ این ایچ اے آئی اور اندر ہماری جو روڈز ہیں پنچائت روڈز ہیں اور اور جو پروپٹی ڈیمیز ہوئی ہے جس میں پیروڑڈی کو مانی مخمتی جی نے جو ہمارا چندی سوڈوڈی نے اس کو لگ بھگ ڈیڑھ کروڈ پہ کی راشی جاری کر دی ہے اور اس کی ریپیر جو ہے جو ڈنگاز ہیں کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں کچھ لگے ہوئے ہیں سمیرلی بدی جو ہمارا سبڈوڈی نے اس کے لیے ایک روڈ تیس لاکھ کی راشی جو ہے پیروڑڈی کو دی گئی ہے ان کو ریسٹور کرنے کے لیے اور پیچ برک کے لیے اور جو پنچائت روڈز ہیں اس کے لیے ایٹی سکس لیک جو ہے ڈی سی پی فائی پرسنٹ سے ڈیزاسٹر میں ڈیسٹر میں ڈیسٹر میں ڈیسٹر کرتے ہیں لگ بھگ ایٹی پرسنٹ روڈز جو ہیں دون پنچائتز کے جو ہم نے ریسٹور کر دی ہیں اور صاف کر دی ہیں اور ابھی آج کی ریٹے میں کوئی بھی روڈ ہمارا کلوز نہیں ہے کہ چنڈی گھیان روڈ پہ جو ڈنگا گر گیا تھا اس میں خیال ہفتے دس دن میں اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا وہ چالو ہو جائے گا اور رہی بات نیشنل ہائیوے اور بدی آپ نے جو ہریانہ کی انٹری کی بات کیے اس میں ایک اور نیا روڈ جو ہے نمانگر سے ہو کے کچھ ہریانہ کا پورشن پڑتا ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہم نے گورنمنٹ لیول پہ ہمارے سی ایس صاحب نے میٹنگ کے ہریانہ سی ایسے اور پنجاب سی ایسے اس کو پیڑڑی کو انہوں نے ہینڈور کر دیا ہے اس میں کچھ دکت تھی پنچائیت روڈ نہیں بن ستا تھا ہم نے اپنی شاڑی سے دس میٹر کا روڈ جو ہے اس کو لگ بگ دو کروڑ پہ خرچ کر کے بنا دیا ہے جو نیشنل ہائیوے کا بدی ہماری انٹری ہے اس کو قریب پندرہ بیس دن ہو چکے ہیں جس کو ہم نے کلورٹ لگا کے ہیوم پائپ جیسے ہم سیمنٹ کے پائپ بولتے ہیں ایک سبا میٹر کے ڈائے کے پائپ لگا کے ان کو ہم نے ہی ریسٹور کر دیا ہے اور ہیوی ویکلز کے لیے بیدن ویک یا ٹین ڈیز میں ہم ہیوی ویکلز بدی سے سیدھے روڈ پہ جو ہے وہ کلورٹ بن چکا ہے وہ سوکھ رہا ہے اس میں بھی ہم چلا دیں گے بیپکش کا بیان بڑا حاصل پرد ہے بیپکش اپنے سمیہ میں جو بارد کھڑے اس کو انہوں نے شلنی کیا کوئی لائسنس نہیں تھا کوئی شکار کو رویلٹی نہیں دی گئی تھی انیکوں انیکوں لوگ گینگ کے روپے کام کر رہے تھے میں نے ابھی سرسہ ندی کا ہانڈہ خونڈی میں ہماری یہ پوری کمیٹی ہے اس ڈیم ہمارے ڈی ایس پی ہمارے سبھی دھکاریوں کا ایم او کو لے کے وہاں ریڈ کیا ہے اور وہاں پہ illegal mining چیر رہا تھا اس کو totally stop کر دیے گیا ہے